اسلام علیکم ویورز میں ہوں ڈکٹر امبر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل یور ہیل بائی ڈکٹر امبر قریشی آج میں اس ٹوپک پر بات کروں گی اس کے بارے میں مجھ سے بہت ساری کوئیریز آتی رہتی ہیں اور بہت سارے لوگ اس بارے میں گنفیوز ہوتے ہیں سو میں نے یہ سوچا کہ آج میں آپ کو اس بارے میں گائیڈ کر دوں بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا حمل کے دوران وہ اپنے خامد سے جنسوانی تعلق بنا سکتی ہیں یا نہیں بنا سکتی ہیں یعنی کہ اس سیکس allowed in pregnancy or not تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گی کہ جو جنسی تعلق ہوتا ہے یا سیکس ہوتا ہے وہ حمل کے دوران بلکل بھی منع نہیں ہوتا اور آپ اس کو تینوں ٹرائمیسٹر میں آپ اپنے ہسمنٹ کے ساتھ جنسی تعلق بنا سکتی ہیں اور بلکہ کیونکہ یہ آپ کی mind پر آپ کی emotions پر اور آپ کی ذہنی صحت پر ایک اچھا اثر ڈالتا ہے سو آپ اس کو continue کر سکتی ہیں اور صرف اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی trauma نہ ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے وہ آپ کے اوپر دباؤ نہ پڑے otherwise آپ جو جنسی تعلق ہے وہ قائم رکھ سکتی ہیں لیکن مزید اس کو ہم اسی topic کو explore کریں گے وہ کون سی خواتین ہیں جن میں کہ ہم جنسی تعلق رکھنے کو منع کر دیتے ہیں تو کچھ ایسی حمل ہوتے ہیں کچھ ایسی complicated pregnancies ہوتی ہیں جن میں کہ ہم پیشنٹ کو منع کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے ہسمنٹ کے ساتھ relationship نہ رکھے first trimester میں وہ کون سی صورتحال ہو جاتی ہیں number one اگر آپ کے previous miscarriages ہوں آپ کے بار بار حمل ضائع ہو رہی ہوں تو اس صورت میں بھی ہم خاتون کو منع کر دیتے ہیں کہ وہ جنسی تعلق قائم نہ کرے اس کے علاوہ اگر آپ کی حمل کے دوران bleeding شروع ہو گئی ہے جیسے کہ threatened miscarriage threatened miscarriage اس قسم کا miscarriage ہوتا ہے جس میں کہ پیشنٹ کو bleeding شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کی جو بیبی کی heart beat ہے یا اس کی بیبی کی جو growth ہے وہ ٹھیک جا رہی ہوتی ہے لیکن پیشنٹ کو چونکہ bleeding ہو رہی ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو منع کر دیتے ہیں کہ وہ sex avoid کرے اس کے علاوہ اگر پیشنٹ کو continuous pain کے نچلے حصے میں درد ہو رہی ہے تو اس صورت میں بھی ہم پیشنٹ کو منع کرتے ہیں کہ جب تک اس کی درد settle نہیں ہو جاتی کیونکہ درد کی بہت ساری reasons ہوتی ہیں جس میں سے ایک سب سے common reason UTI ہے اور چونکہ sex کی وجہ سے sometimes UTI aggravate ہو جاتا ہے اس لیے اگر پیشنٹ کو continuous pain کے نچلے حصے میں یا vaginal area میں pain ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ sex avoid کرے اس کے علاوہ اگر پیشنٹ کو بہت زیادہ vomiting ہو رہی ہے اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور اس سے کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا تو وہ generally unwell ہو جاتی ہے اس کو generalized weakness ہو جاتی ہے اور ایسی صورت میں عموماً وہ اس کا جنسی رجحان کم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں husbands کو تھوڑا بہت cooperate کرنا چاہیے کہ اگر پیشنٹ کو continuous vomiting جال رہی ہے تو وہ اس صورتحال میں بھی جنسی تعلق کو کم سے کم رکھیں اس کے علاوہ second trimester پہ آ جاتے ہیں second trimester میں وہ کون سی صورتحال ہیں جس میں کہ ہم منع کر دیتے ہیں کہ وہ پیشنٹ جنسی تعلق قائم نہ کرے اس میں سے سب سے one reason جو ہے وہ cervical incompetence ہے یعنی کہ اگر آپ کے پچھلے miscarriages جو ہیں وہ 16 سے 20 یا 16 سے 24 ہفتے کے دوران رحم کا مو اچانک کھل جانے کی صورت میں ہوئے ہیں یا آپ کو sudden پانی پڑ گیا ہے پانی کی لیکٹ سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس صورت میں بھی ہم پیشنٹ کو منع کر دیتے ہیں کہ وہ جنسی تعلق قائم نہ کریں اس کے علاوہ اگر پیشنٹ کی آول نیچے ہے یعنی کہ اس کی جو پلیسینٹا ہے وہ بچدانی کی نیچے والے حصے پہ لگا ہوا ہے وہ چونکہ الٹرساؤنٹ پہ پتا چل جاتا ہے یا پیشنٹ کو کوئی bleeding کی اپیسوڈ ہوتی ہے اور اس صورت میں اگر وہ الٹرساؤنٹ پروائے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی آول جو ہے وہ بچدانی کی نیچے والے حصے پہ لگی ہوئی ہے ایسی صورت میں بھی اگر سیکس کرتے ہیں تو اس سے وہ bleeding aggravate ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر پیشنٹ کو کوئی ویجائنل انفیکشن ہوا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی bleeding aggravate ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ ساری صورتحال سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں ہوتی ہیں جس میں کہ ہم منع کر دیتے ہیں کہ وہ جنسی تعلق قائم نہ کریں اس کے بعد ثرڈ ٹرائمیسٹر کی طرف جاتے ہیں ثرڈ ٹرائمیسٹر میں بھی سب سے پہلی جو کانٹر انڈیکیشن ہے سیکس کے لیے وہ پلیسنٹا پریویا ہی ہے یعنی کہ اگر آپ کی آول جو ہے وہ بچدانی کے نیچے والی سائٹ پہ لگی ہوئی ہے تو پیشنٹ کو عمومن مکمل بیڈریسٹ ایڈوائز کیا جاتا ہے اگر آول بہت زیادہ نیچے ہے تو پھر سمٹ ٹائم پیشنٹ کو ایڈمیٹ بھی کرنا پڑ سکتا ہے لاسٹ ٹرائمیسٹر میں اگر پیشنٹ کو کوئی بلیڈنگ کی اپیسوڈ ہوئی ہے پھر بھی ہم پیشنٹ کو جنسی تعلق رکھنے سے منع کر دیتے ہیں اگر پیشنٹ کی پہلے پریٹرم ڈیلیوریز ہوئی نہیں ہیں یعنی اس کے بچے کبل از وقت پیدا ہو جاتے ہیں یا اس کے بچے جو ہے وہ ٹائم سے پہلے پانی پڑھنے کے ویرے سے پیدا ہو جاتے ہیں یا کسی بھی قسم کی پریویس کامپلیکیشن پشلی پریگننسیز میں ہو چکی ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی ہم پیشنٹ کو منع کر دیتے ہیں کہ وہ جنسی تعلق ہے وہ قائم نہ کرے اگر پیشنٹ کو کوئی اور رسک فیکٹرز ہیں پریٹرم لیبر میں جانے کے جیسے اس کا پہلے پانی کم ہے یا اس کے پہلے سیزیرینز ہو چکے ہیں اور اس کو مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سیکس سے یوٹرائن کنٹریکشن جو سٹیمولیٹ ہو سکتی ہے تو اس صورت میں اگر پیشنٹ کے تین سے زیادہ سیزیرینز ہو چکے ہیں یا اس کا کوئی بھی ایسا رسک فیکٹر ہے جو اس کو پریٹرم لیبر میں لے کے جا سکتا ہے یا اس کی یوٹرائن کنٹریکشن کی وجہ سے اس کے پریویس کار کو خطرہ ہو سکتا ہے تو پھر ہم لاسٹ ٹرائمیسٹر میں جو ہے وہ پیشنٹ کو منع کر دیتے ہیں کہ وہ جنسی تعلق قائم نہ کریں اس کے علاوہ جو لاسٹ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے وہ ویسے بھی ایک بہت ہی انکمفرٹیبل ٹائم ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے کیونکہ بیبی کا سائز بڑا ہوا ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے اٹھنا بیٹھنا واشروم جانا تک مشکل ہوا ہوتا ہے تو ایسی تمام صورتحال میں ہسمنٹس کو بھی کوپریٹ کرنا چاہیے کہ خاص طور پر لاسٹ ٹرائمیسٹر میں وہ کوشش کریں کہ سیکشل ایکٹیوٹی جو ہے وہ کم کریں جو بلکل لاسٹ ٹیز ہوتے ہیں اگر آپ نارمل ڈیلیوری ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ ہم سم ٹائم کہتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنے ہسمنٹ کے پاس جا سکتی ہے کیونکہ جو ہسمنٹ کا سیمن ہے اس میں نیچرل پروسٹا گلینڈنز ہوتے ہیں اور وہ سم ٹائم اگر آپ کی ریگولر سیکشل ایکٹیوٹی بلکل لاسٹ ٹیز میں تھرٹی ایٹ ویکس کے بعد قائم ہو تو سم ٹائم نیچرل لیبر سٹارٹ ہونے کے چانسز اس سے بہتر ہو سکتے ہیں سو یہ ڈیفرنٹ قسم کی سینیریوز ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کس سینیریو میں فٹ آتی ہیں اگر تو آپ کو کوئی کانٹرائنڈگیشن ہے جیسے کہ پلسینٹا پریویا ہے یا کوئی رسک فیکٹر ہے یا کوئی پریٹرم ڈیلیوریز کی ہسٹری ہے یا آپ کے حمل میں کسی بھی قسم کی کامپلیکیشن ہے تو پھر آپ جنسی تعلق اوائیڈ کر سکتی ہیں اور اگر کسی قسم کی کوئی کامپلیکیشن نہیں ہے ڈسکمفرٹ نہیں ہے تو پھر اس کو آپ ٹل اینڈ کنٹینیو کر سکتی ہیں آپ کو یقیناً یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو اور لوگوں سے بھی شیئر کیجئے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ دیئے ہوئے بیل کی آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو بہت سانی ملتی رہیں اگر آپ مجھ سے آن لائن کنسلٹیشن کرنا چاہتی ہیں تو یہ نیچے دیا ہوئے نمبر پر رابطہ کر لیجئے یہاں میرا اسسسٹنٹ آپ کو جو ہے آن لائن کنسلٹیشن کا پورا پروسیجر سمجھا دے گا اور آپ اپنی جو بھی کوئریز ہیں وہ مجھ سے آپ آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے ڈسکس کر سکتی ہیں بہت شکریہ